ازدہے کے کلے کو پکڑا اور کلہ چیر دیا کلے ایش آج لوگ ہمیں ڈراتے ہیں کہ اللہ جانے آپ کے قبروں میں چاہوگا آپ نمازیں نہیں پڑھتے آپ روضہ نہیں رکھتے آپ حج کو نہیں جاتے آپ فقط عدداری کرتے ہیں آپ فقط تازیہ داری کرتے ہیں آپ فقط علی علی کرتے ہیں اللہ جانے قبر میں چاہوگا قبر میں ککڑے آتے ہیں قبر میں بچو آتے ہیں قبر میں ساپ آتے ہیں میں نے کہا ہاں آئے ہوں گے تیرے باگ دادا کی قبروں میں آئے ہوں گے علی والوں کی قبروں میں صاحب کیسے آئے کہ صاحب کے آنے سے پہلے صاحب کا کلہ چیرنے والا جو آگے ایک مردبہ علی نے دونوں انگلیوں سے اس کے کلے کو پکڑا کلے ایدھر چیر دیا چیر دیا پھار دیا اب یہ لوگ دورتے ہوئے نبی کے پاس آئے اے محمد غضب ہو گیا آخری آدمی تک پورے کلے جے کی طاقت لگا کر پڑھ داؤ کہ بھئے اے محمد غضب ہو گیا اے محمد غضب ہو گیا اے محمد غضب ہو گیا نبی نے کہا کیا ہوا کہ ہم جس صاحب سے شجروں کا پتہ لگاتے تھے نسلوں کا پتہ لگاتے تھے خون کا پتہ لگاتے تھے یہ پتہ لگاتے تھے کون بچہ حلالی ہے کون بچہ غیر حلالی ہے علی نے تو صاحب کے ہی دو ٹکلے کر دیئے کون بچہ حلالی ہے کون بچہ غیر حلالی ہے شجروں کا پتہ کیسے چلے نسلوں کا پتہ کیسے چلے میرے نبی نے کہا سنو اگر صاحب مر گیا تو مر جانے دو مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود کہا تو ہم شجروں کو چیک کیسے کریں گے کہ اب ایک نسخہ دے رہا ہوں قیامت تک آنے والے آدمیوں کی اگر نسل کو شجروں کو خون کو چیک کرنا ہو تو ان کے سامنے میرے بھائی علی کا ذکر کر دینا اگر چہرہ اگر چہرہ اگر چہرہ کھل کر گلاب ہو جائے تو حلال زیادہ جل کر کباب ہو جائے تو حرام زیادہ